دوستو ایپیل کا سب سے زبردست مقابلہ ایڈن گارڈن کے میدان پر رویل چیلنجر بینگلور اور کولکاتا نائٹ رائیڈر کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے میں رویل چیلنجر بینگلور نے ٹاؤس جیت کر پہلے کولکاتا کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا کولکاتا کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر سنیل نارائن کے ساتھ فلپ سالٹ آئے وہیں بینگلور کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے محمد سراج ان کا سواگت دوسری ہی گیند پر فلپ سالٹ نے شاندار چھککہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی فلپ سالٹ رکھنے کا نام نہیں لیے تیسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر اس اوور سے بارہ رن بٹور لیے اور اپنی ٹیم کو بہترین شروعات دلائی بینگلور کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے یش دیال ان کا بھی سواگت فلپ سالٹ نے چوتھی اور پانچویں گیند پر لگاتار دو چھککہ لگا کر کیا اور انتیم گیند پر دو رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ہی تیس رنوں تک پہنچا دیا بینگلور کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد سراج اس بار ان کا سواگت تیسری گیند پر سنیل نارائن نے شاندار چھککے کے ساتھ کیا تین اوور میں ہی کولکاتا کا سکور ستائیس رنوں تک پہنچ چکا تھا بینگلور کے کپتان کو فکٹ کی تلاش تھی اور پھر انہوں نے چوتھا اوور پھیکنے کے لیے اپنی ٹیم کے سب سے خطرناک گیند باز لاکی فرگیوسن کو گیند تھمائی لیکن ان کا سواگت ایک بار پھر فلپ سالٹ نے شاندار چھککے کے ساتھ پہلی ہی گیند پر کیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے دوسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا اس کے بعد بھی فلپ سالٹ رکے نہیں چوکا چھککا لگا کر اس اوور سے اٹھائیس رن بٹور کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں ہی پچپن رنوں تک پہنچا دیا بینگلور کی طرف سے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد سراج اور آتے ہی انہوں نے بینگلور کو میچ میں شاندار واپسی کرا دی اپنے اوور کی دوسری گیند پر محمد سراج نے فلپ سالٹ کو پویلین کا راستہ دکھا دیا تیرہ گیند پر فلپ سالٹ 48 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے چھپن رنوں کے سکور پر کولکاتا کا پہلا وکیٹ گر گیا لیکن سنیل نارائن ابھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب کولکاتا کے نئے بلے باز انگ کرشنا رگوونشی آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی لیکن سنیل نارائن کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا سیراز کی چوتھی گیند پر انہوں نے خطرناک انداز میں چوک کا جھڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں 63 رنوں تک ایک وکیٹ کے نقصان پر پہنچا دیا وہیں بینگلور کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے یش دیال اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر سنیل نارائن کو اپنا شکار بنا کر پویلین کا راستہ دکھا دیا کولکاتا نائٹ رائیڈر کو 66 رنوں کے سکور پر دوسرا جھٹکہ لگ گیا اب میدان پر کولکاتا کی طرف سے نئے بلے باز وینکٹیش آئیر آ چکے تھے اور آتے ہی انہوں نے پہلی گیند پر دیال کے شاندار چوک کا لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اس کے بعد بھی وینکٹیش رکنے کا نام نہیں لیے اگلی گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر دیا لیکن یش دیال نے جاتے جاتے اپنے اوور کی انتیم گیند پر رگوونشی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا 75 رنوں کے سکور پر کولکاتا کے 3 بلے باز پویلین نوٹ گئے پاور پلے کے 6 اوور میں کولکاتا کیول 75 رن بنا پائی لیکن وینکٹیش میدان پر ابھی بھی ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب میدان پر نئے بلے باز خود کپتان شریس ایئر آ چکے تھے اب ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی ان دونوں بلے بازوں نے مل کر دھیرے دھیرے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا لیکن ٹیم کے لیے نووہ اوور لے کر آئے کیمرون گرین اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر وینکٹیش کو پویلین کا راستہ دکھا دیا آ چکے تھے ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو سو رنوں کے پار پہنچایا لیکن رنگو سنگھ لوکی فرگیوسن کے شکار ہو گئے وہ کیول چوبیس رن بنا کر پویلین نوٹ گئے لیکن شریس ایئر میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب آندرے رسل آ چکے تھے دیکھتے دیکھتے شریس ایئر نے اپنا توفانی اردھ شتک بھی کیول پیتیس گین پر ٹھوک دیا تھا اور اپنی ٹیم کے سکور کو سترہ آور میں ایک سو ستتر رنوں تک پہنچا دیا تھا لیکن شریس ایئر بھی اپنا وکیٹ اٹھاروے آور کی پہلی گین پر گوا بیٹھے ایک سو انہاسی رنوں کے سکور پر کولکاتا کو چھٹا جھٹکا لگ گیا اب میدان پر نئے بلے باز رمندیب آ چکے تھے بہترین بلے بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے اندر ایسیل کا بھی بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اس کے بعد بھی دونوں کھلاڑیوں کا بلہ رکا نہیں انتی موور میں سولہ رن بٹور کر اپنی ٹیم کو بیس آور میں دو سو بائیس رنوں تک پہنچا دیا اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری بینگلور کی ٹیم اوپننگ کرنے میدان پر آئے ویرات کوہلی کے ساتھ کپتان فاف ڈپلیسز وہیں کولکاتا کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ہرشت رانہ ان کا سواغت ویرات کوہلی نے پہلی گیند پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا کوہلی کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا اوور کی انتیم گیند پر شاندار چھکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو پہلے ہی اوور میں بارہ رنوں تک پہنچا دیا کولکاتا کے لیے دوسرا اوور لے کر آئے مچال سٹارک ان کا بھی سواغت ویرات کوہلی نے شاندار چھکے کے ساتھ کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی وہیں فاف ڈپلیسز نے بھی انتیم گیند پر شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ستائیس رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر ہرشت رانہ اور آتے ہی انہوں نے پہلی گیند پر ویرات کوہلی کو پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو پہلی سبھلتا دلا دی ویرات کوہلی اپنی ٹیم کے لیے گیول 18 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اب میدان پر نئے بلیباز ویل جیک آ چکے تھے اور آتے ہی انہوں نے شاندار چھکا لگا کر اپنا کھاتا کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا بینگلور کا سکور 3 اوور میں ایک وگٹ پر 35 رن بن پایا تھا بھلی بینگلور کا ایک وگٹ گر چکا تھا لیکن یہ مقابلہ ابھی بھی برابری پر چل رہا تھا ٹیم کے لیے چوتھا اوور لے کر آئے ورون چکرورتی اور آتے ہی انہوں نے اپنے اوور کی پہلی ہی گیند پر فاف ڈپلیسس کو پویلین کا راستہ دکھا دیا 35 رنوں کے سکور پر بینگلور کو دوسرا جھٹکا لگ گیا کولکاتا میچ میں پوری طرح سے ہاوی ہوتی جارہی تھی لیکن ویل جیک سبھی بھی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے رجت پاٹی دار آئے ورون چکرورتی کی چوتھی گیند پر ویل جیک نے شاندار چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا وہی انتیم گیند پر رجت پاٹی دار نے بھی شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو 4 اوور میں 45 رنوں تک پہنچا دیا ٹیم کے لیے پانچوہ اوور لے کر آئے سنیل نارائن کولکاتا کی پوری طرح سے میچ میں ہاوی ہو چکی تھی سنیل نارائن بہترین گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے بازی کو رن بنا پانا ان کے خلاف کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن تب ہی تیسری گیند پر ویل جیک نے شاندار چوکہ جڑ کر سکور کو آگے بڑھایا اور بینگلور کا سکور 50 رنوں کے پاس پہنچ گیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر اپنی ٹیم کے سکور کو 5 اوور میں 52 رنوں تک پہنچا دیا وہیں پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ایک بار پھر میچل سٹار کے لیکن ان کا سواگت ویل جیک نے پہلی گیند پر خطرناک انداز میں چھکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ رکے نہیں دوسری گیند کو بھی انہوں نے چھکے میں تبدیل کر دیا اس کے بعد بھی ان کا بلہ رکنے کا نام نہیں لیا پانچوی گیند کو بھی بل جیک نے خطرناک انداز میں چھکے میں تبدیل کیا وہیں انتیم گیند کو انہوں نے چھکے میں تبدیل کر اس اوور سے 22 رن بٹوڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے سکور کو پاور پلے کے 64 رنوں تک پہنچا دیا ان دونوں بلے بازوں نے توفانی بلے بازی کے بعد بینگلور کے اور بھی بلے باز میدان پر آتے گئے اور ایک کے بعدے کئی چھکے چھکے لگا کر بینگلور ٹیم اس بار پلے آف میں اپنی جگہ بنا پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو جیسا کی آپ کو پتا ہے بینگلور اور کولکاتا کے بیچ آج ایک رومانچک میچ کولکاتا کے گھرے لوں میدان ایڈن گارڈن اسٹیڈیم پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بینگلور کی ٹیم نے ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا جہاں پر بینگلور کی ٹیم نے بہترین گیند بازی کرنے کا پریاز کیا لیکن کولکاتا کی ٹیم نے زبردست بلے بازی کرتے ہوئے بیس آور کے اندر دو سو بائیس رن چھے وکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اور اس کا پیچھا کرنے آئی بینگلور کی ٹیم کی بھی کافی بہترین شروعات دیکھنے کو ملی لیکن اس بیچ ویرات کولی کے آؤٹ ہو جانے کے ساتھ ہی میچ میں کولکاتا کی ٹیم کی واپسی ہو گئی اس دوران ویرات کولی کی بیمانی کے چلتے آؤٹ کیا گیا جس کے بعد پورے کرکیٹ جگت میں بوال مچ گیا دراصل ویرات کولی توفانی بلے بازی کر رہے تھے اس بیچ ستائیس رن کی اوپننگ ساجداری کو حرشت رانہ نے تیسرے ہی اوور میں پہلی گیند پر ویرات کولی کو آؤٹ کر توڑا اس دوران ویرات کولی کے سامنے حرشت رانہ نے تیسرے اوور کی پہلی گیند فل ٹوس ڈالی جو ان کی کمر سے اوپر تھی جس کے چلتے ویرات کولی نے شوٹ کھیلنے کا پریاس کی اور گیند گیند باز حرشت رانہ کی پاس میں پہنچ گئی جس کے چلتے حرشت رانہ نے ویرات کولی کو آؤٹ کر دیا حالانکہ ایمپائر نے آؤٹ دیا لیکن اس کے بعد ویرات کولی نے نوبال کی اپیل کی اور ڈی آر ایس لیا جہاں پر بعد میں پتا چلا کہ ویرات کولی کو آؤٹ دیا گیا ہے اس دوران ویرات کولی کو تھرڈ ایمپائر نے نوبال پر آؤٹ دے دیا جس کے بعد بوال مچ گیا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس دوران ویرات کولی نے سات گیند پر ایک چوکے اور دو چھکے کی مدد سے اٹھارہ رن کا یوگدان دیا حالانکہ ویرات کولی کو نوبال کے ذریعے آؤٹ کیا گیا جہاں پر پتا چلا کہ ویرات کولی پیر کے امگوٹے پر کھڑے ہو کر گیند کو کھیل رہے تھے جو صاف طور پر نوبال دکھائی دے رہی تھی ایسے میں ویرات کولی کو جان بوچھ کر نوبال پر آؤٹ دیا گیا اس کے بعد ویرات کولی کافی زیادہ ناکش دکھائی دیے اور اپنے گصے کو میدان پر ظاہر کرتے ہوئے دکھائی دیے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کولی کے ساتھ بیمانی ہوئی ہے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آئی پیل کا سب سے زبردست مقابلہ ایڈن گارڈن کے میدان پر روال چلنجر بینگلورو اور کولکاتا نائٹ رائیڈر کے بیچ کھیل گیا اس مقابلے میں روال چلنجر بینگلورو نے ٹوس جیت کر پہلے کولکاتا کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنترت کیا کولکاتا کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر سنیل نرائن کے ساتھ فلیپس سالٹ آئے وہیں بینگلورو کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے محمد سراز ان کا سواغت ہی دوسری گیند پر فلیپس سالٹ نے شاندار چھکا لگا کر کیا اس کے بعد فلیپس سالٹ رکنے کا نام نہیں لیے تیسری گیند کو بھی انہوں نے چوکے میں تبدیل کر اس اوور میں 12 رن بٹو لیے اور اب اس ٹیم کو بہترین شروعہ دلائے بینگلورو کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے یشدیال ان کا بھی سواغت فلیپس سالٹ نے چوتھی اور پانچویں گیند پر لگتار دو چھوکوں لگا کر کیا اور انتیم گیند پر دو رن بٹو لگا کر اپنی ٹیم کے سکور کو دو اوور میں ہی 23 رنوں تک پہنچا دیا بینگلورو کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد سراز اس بار ان کا سواغت تیسری گیند پر سولین رین نے شاندار چھوکے کے ساتھ کیا کولکاتا کے سکور راکٹ کے رپتار کی طرح بننا شروع ہو چکا تھا دونوں اپنر بلے باج بہتا کراما کنداز میں نظر آ رہے تھے اور بینگلورو کی گیند باجوں کی جم کر کٹائی کر رہے تھے ان اوور میں ہی کولکاتا کے سکور 27 سنوں تک پہنچ گیا اور فلیپس سولٹ کا بلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا لگتار بلے باجوں پر کٹ کر پرہار کر رہے تھے اور بینگلورو کے کپتان کو وکٹ کی تلاش تھے پھر انہوں نے چوتھا اوور پھیکنے کے لیے اپنی ٹیم کے سب سے خطرنا گیند باج لوکی فرگوسن کو گیند تھمائی لیکن ان کا سواگت ایک بار پھر فلیپس سولٹ نے شاندار چھکک ساتھ پہلی گیند پر کیا